حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وخلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی بکر موتی دوسرا حصہ بلم بن معورہ کا قصہ جب فیرون اپنے لشکر کے ساتھ قرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر کو لے کر وہاں پہنچے قنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے کھڑے کر دیئے گئے اور شہر بلقہ پر حملے کا ارادہ کیا قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر تباہ اور برباد ہو گیا اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے قوم کے سر آوردہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلم بن بعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں بڑی قوت اور شوقت اور دب دبا والے آدمی ہیں بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں آپ سے ہماری یہ التجاہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں بلم بن بعورہ نے جواب دیا کہ ایسا ہونا مشکل ہے میں ان کے لئے بددعا نہیں کر سکتا وہ تو میرے ہم مذہب ہیں جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے میں ان کے حق میں بددعا کیسے کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لئے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں اگر میں نے بددعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا دونوں جہاں میں رسوائی و ذلت ہوگی جب لوگوں نے بہت اسرار کیا تو بلعم نے کہا کہ اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لئے بددعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں حضب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لئے ہرگز ہرگز بددعا نہ کریں بلعم نے اس استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بددعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بددعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی جبکہ کچھ مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدایہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی بیوی نے اس کو بددعا کے لیے تیار کر لیا بادشاہ کی تخفیف اور قوم کی وہ آبزاری اور تضرر بہت زیادہ ہوئی اور بیوی کی ہٹ حد سے زیادہ ہوئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بلکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مقام حسان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا اس کی طرف بددعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا بلعم زبردستی اس کو آگے چلانا چاہتا تھا سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبی نہ ہوئی تو بحکم قادر گدھا بولا کہ اے بلعم تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں یہ سن کر بلعم کچھ جھچکا مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا بالآخر وہ آگے بڑھا اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشما ہوا کہ بلعم بدعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جببارین ہی کے لئے اس کی زبان سے نکل رہے تھے اور اپنی قوم کے لئے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لئے بولنے لگا قوم جببارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لئے بدعا کر رہے ہو بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں بے اختیار نکل رہے ہیں اس بدعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کے زبان تو اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی اور بربادی میں مقتلع ہو گئی جب بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک ہیلا کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں تم اس کو اختیار کر لو شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر غالب آجاؤ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لئے ایک جال بتلائی اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شئے پر قادر ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے بخص حسد جلن کینا تکبر ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے یا اللہ اپنے ظاہر بھی اچھا بنایا ہے ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے یا اللہ اپنے حلال میں سی دیجئے حرام سے بچائیے یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں اللہمہ جرنا فی مسیبتی وخلف لی خیرم منہ اللہمہ لا تسلط علینا ملہ یرحمنا ولا یخافک فینا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم